موسم گرمہ میں کون کونسی احتیاطی تدابیر ہمیں اپنانی چاہیے جس سے جلد کا نکھار بھی برقرار رہے اور حساس جلد والے جو ہیں ان کو بھی اس سے یا بیماری سے یا اس موسم سے چھٹکارہ حاصل ہو سکے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نایاب زیشان ہے بیوٹی ایکسپرٹ ہیں اور کسیمٹولوجس بھی ہیں نایاب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگلہور میں کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹاک آپ کیسی ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک نایاب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی جو ہے وہ بڑھتی جاری اور شددت کی ہوتی جاری آگے بھی اسی طرح ہوگی کہ جو تھپیڑے ہیں گرمی کے وہ سیدھا ہمارے چہرے پر آتے ہیں اور ہمیں بتائیے اس کی وجہ سے ہمارے جو سکن کے مسائل ہیں وہ کتنے گناہ بڑھ جاتے ہیں دیکھیں گرمی تو ویسی جان لے وہ آج کل ہوئی بھی ہے مطلب کل بہت زیادہ دن تھا جیسے بہت زیادہ گرمی تھی میں بھی آؤٹسائیڈ تھی دیکھ سے تو ایک تو سب سے پہلے ہمارے فیس پہ سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ہم گھر سے نکلتے ہیں اور سن بلک ہمارا بہت مست ہے اس چیز میں سن بلک لگا کے بھی سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اتنی گرمی ہوتی کہ سارا پیگل کے نکل جاتا ہے اس لئے ہمیں کرنا چاہیے جب بھی اگر ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں تو اٹلیسٹ ہمیں ایک پانی کی بوٹل ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی سکن کو ہائیڈریٹ رکھ سکے اور کوشش کریں کہ جو آپ کے فیس پہ پاسینہ وغیرہ آرہ ہے کچھ بھی ڈسٹ آرہی ہے تو وہ آپ کسی بھی وائپ اپنے پاس رکھیں اس کو ڈسٹ سے کلین رکھیں اپ گرمیوں میں موسیلی پرابلم یہ ہے کہ سیوام آتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایکنے ہو رہا ہے ہاں ایکنے بھی ہو رہا ہے پھر اس کے ساتھ آپ کے وائٹ ہیڈز بلاک ہیڈز بہت زیادہ ہیں موسیلی لوگ پانی بھی نہیں پیتے پھر وہ چیزیں ڈبل 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 پھر وہ ایک بیماری کی شکل لے لیتی ہے لیکن انایا بہت سی جیسے آپ نے بھی بولا کہ سن بلوک لگاتے ہیں اور بہت سی لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ گرمی میں سن بلوک لگا کر ہی بہار نکلنا چاہیے لیکن بہت سی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم سن بلوک لگاتے تو ہمارے اوڈز بند ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہے اس کا کیا ہر لگاتے ہیں ایسے نہیں ہے ایکشلی لوگوں کو awareness نہیں ہے کہ سن بلوک لگانا کون سا ہے اچھا سن بلوک یہ نہیں کہ مارکٹ میں پروڈکٹ پڑی بھی آپ نے اٹھائی اور آپ نے لگا لیا اچھا ٹھیک سن بلوک آپ کی سکن کے اقارڈنگ آپ کا درمتالوجسٹ آپ کا کاسمتالوجسٹ ریکومنڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کی اگر آئیلی سکن ہے تو آئیل بیس سن بلوک آپ کو چاہیے اگر آپ کی درائی سکن ہے تو آئیل بیس سن بلوک چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسی لئے لوگوں کو آج تک سمجھ ہی نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سن بلوک لگا کے کالے لگتا ہے گرے گرے لوک آتی ہے کیونکہ وہ SPF ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جیل فارم میں بھی ہے سپری فارم میں بھی ہے یہ آپ کا درمتالوجسٹ آپ کو ریکومنڈ کرے اقارڈنگ تو یورسکن تو میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی پرابلم ہوگی اور جو لوگ درمتالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے گھر میں جو لوگ موجود ہیں وہ کس طرح آپ نے اسکن کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری سکن پر یہ والا سن بلوک سوٹ کرے گا دیکھیں آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہوگا نا کہ آپ کی سکن آئلی ہے یا ڈرائی سکن ہے تو اگر آپ جب بھی میں تو خیر یہ سن بلوک لینا ہو کسی آپ میڈیکل سٹور پر جائے اس کے اوپر ساری چیزیں لکھے ہوتی ہیں پرڈکٹ کے پیچھے ساری انگریڈنٹس لکھے ہوتے ہیں کہ یہ آئل بیزد ہے یا وارٹر بیزد ہے تو اتنا پڑھنے ہیں تو آپ کو شاید سمجھ آئی جائے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈرماتولوجس کے پاس بھی جانے کی ٹھیک ہے اور جو گلاب کا ارک ہے یہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے ہماری سکن کے لیے یہ اچھا ہے اس نے آپ کی سکن کو ریفریش رکھنا ہوتا ہے but it doesn't mean کہ گلاب کا ارک لگائی جا رہے ہیں اور آپ کی اکنے بھی کنٹرول ہوگا آپ کی پیگمنٹیشن بھی کنٹرول ہوگی ایسا نہیں ہے جسٹ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھے گی اور آپ کی سکن کو فریش فریشنس آجاتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف آپ کی ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے گربیوں میں سکن ڈیزیزز کا ریشو جو ہے وہ ڈبل ٹریپل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پانی کی ہمارا ایٹماؤسفیر اتنا گندہ ہے ہم باہر جاتے ہیں پلیوشن اتنی زیادہ ہے اوپر سے پسینہ یہ ساری چیزیں میکس ہوتی ہیں جہاں جہاں آپ کی نیلز بھی ہیں کوئی جرم آگیا وہیں پہ اگر آپ کو یہاں پیمپل نک رہا ہے یہاں ہاتھ لگا کے ادھر لگا رہے ہیں جرم گیچ ہو رہا ہے وہ ایک کیکنے سے دوسرا دوسرا ستیسرا تیسرے پہ ایسے ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو میڈیکیشن پھر آپ کیئر سمٹائمز ہوتا ہے لوگ کیئر ہی نہیں کرتے گرمی میں زیادہ خاص طور پر نہیں کیا جاتی اور آپ کو سکن کے لیے سن بلوک آپ کا مصد ہے اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنی بوٹل ایک پاس رکھیں اس کے اندر آپ لیمن ڈالیں کیومکمبر ڈالیں اس کے اندر آپ منٹ کے لیوز ڈال دیں آپ ایک دیٹاکس وارٹر بنا لیں آپ نے پاس رکھیں سارا دن پیئے میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کوئی بھی چیز افیکٹ کرے گی گرمیوں میں آپ کی سکن جو ہے وہ ہائیدریٹ بلکہ سردیوں سے زیادہ آپ گرمیوں میں گلو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی سکن کا خیال کرتے ہیں مجھے پرسنلی گرمیاں موسم نہ دیکھیں گرمیوں میں آپ کی سکن کے پورز جو ہوتے ہیں فریش کر سکتے ہیں آپ پانی سے اپنی ہر چیز سردیوں میں وہ اپورچنیٹیز نہیں ملتی ہم در کے مارے پانی نہیں ملتے ابھی تو ہمارے پاس بہان ہے پانی مینے اور بہت سے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہماری سکن عجیب سی کریکی ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگ الویرا کا بھی یوز کرتے ہیں تو کیا وہ ہماری سکن کے لئے اچھا ہے الویرا بہت اچھا ہے الویرا جتنا لگانے میں اچھا ہے لوگ تو پکا کے بھی کھاتے ہیں الویرا بہت اچھا ہے اگر آپ کی کریکی سکن ہے تو اس کے لئے آپ کو مسٹریزر چاہیے بہت اچھا کیونکہ آج کل میرے بھی پیشنٹس اور جو کلائنٹس ہیں ان کو یہ پروبلم آری ہے کیونکہ سکن جن کی بہت زیادہ ڈرائی میں جا رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے ہمارا کلائمٹ چینج ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ ڈرائنس ہوئی ہے یہ چیز میں نے بھی نوٹس کی ہے کیونکہ جاتے میرے پیشنٹس ہیں ان ساروں کو بہت زیادہ ڈرائی سکن بھی جن کی وہ بھی ڈرائی میں جا رہے ہیں ہیلز کریک ہوئی ہے پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ہائیڈرا فیشل آپ کو پتا ہے بہت این ہو آو ہے ہائیڈرا فیشل لگا کر آپ ٹوائس سب منتھ لے رہے ہیں تو اس کے نام کی مطلب ایک مہین میں آپ نے تین دفعہ ہائیڈرا فیشل لے ٹوائس دو دفعہ پندرہ دن کے بعد پندرہ دن کے بعد آپ ایک سیشن لے لیں تو آپ کو کسی چیز کیا ضرورت نہیں ہے آپ کی ایکنی ایک ایکنی ایک اور چیز ہے اگر آپ کا ایکنی ہے تو میں ہائیڈرا فیشل ریکومنڈ نہیں کروں گی کیونکہ وہ ڈبل ہوتی ہے اگر ایکنی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں پھر اس کے لیے ڈیفرنٹ فیشل ہیں بہت صوف ٹائپ کے ہر بل میں چلے جائیں گے پھر پہلے ہم ایکنی کا علاج کریں گے وہ بیٹھ جائے گی دن ہم کو فیشل ریکومنڈ کریں گے اگر ایکنی کے لیے آپ فیشل ہوتے ہیں وہ بھی ٹول کے ساتھ ہوتے ہیں ہم ٹائم ٹول کے ساتھ ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکنیوں کے ساتھ مدیکشن دینی پڑتی ہے اس کے بعد کچھ ریڈیو فرکینسز ہوتے ہیں کچھ ہائی فرکینسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم فیشل کرتے ہیں مساج ہوتا ہے ہوتا ہے بیکٹیریہ ہوتا ہے اس نے اپنے ٹائم سے ہیل ہونا ہے اگر کوئی جادو چیز کہ دے کہ رات کو لگاؤ اور صبح پیمپل دور ہو جاتا ہے تو سوری ٹو ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب ایک ٹوپیڈرام ہے تو ایکنے نے اپنے ٹائم سے ہی جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ون ویک لگے گا ہیل ہونے میں اس لئے اس کو اسکن آپ کی اتنی sensitive ہو ہی ہوتی ہے ایکنے کی اس کو ہاتھ لگانے سے اس کو پاپاپ کرنے سے باز آئیں کیونکہ وہ نشان پڑ جاتا ہے وہ پھر بلیک سپاٹ سے پڑ جاتا لوگوں کو عادت ہوتی ہے شیشے میں گئے اس کے بعد لگتا ہے ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ اور خراب ہو جاتا آپ وہاں پہ مارک چھوڑ دو اگر آپ ہاتھ نہیں لگا رہے آپ اس کی پروپر کیر کرو اور سن بلوک ایکنے والوں کے لئے بہتنا ہی ضروری ہے وہ بھی لگائیں تاکہ آپ کو جو ایک نکلا وہ دو نہ ہو اور کیا صرف باہر جاتے ہوئے ہم لوگ سن بلوک نوز کر سکتے ہیں گھر میں بھی زیادہ ضروری ہے ہمارا گھر کونسا یہاں پہ اتنا انوارمنٹ باہر والا بنا ہے کہ ہم بڑے موتوں سے بیٹھے ہیں کچن میں بھی ہم نے جانا ہے ہم نے کام بھی کرنا ہے جادو بھی پھرنا ہے ڈسٹ بھی آنی ہے ہمارے گھر میں بھی دسٹنگ کرو تو دو منٹ پا پھر مٹی ہوتی ہے تو پلیوشن تو ہر جگہ ہی ہے ہم سیف نہیں بیٹھے ہوئے کہیں بھی یہ سمجھے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہم تو کہیں جاتے نہیں ہم تو کیوں لگانا ہے سن بلوک سن بلوک آپ نے جیسے آپ نے سینٹائزر کیوں لگانا ہے ہاں سینٹائزر بھی تو ہم کیوں لگا رہے ہیں سن بلوک بھی اسی طرح مست ہے آپ گھر میں آپ اٹھے ہیں اچھلی میں اپنی روٹین آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں جب مارننگ میں اٹھتی ہوں میرا سب سے پہلا کام اگر میں نے برش کیا اور مود ہویا اس کے بعد میرا پہلا کام یہ ہے کہ میں نے سن بلوک لگا لینا ٹھیک ہے میں نے کہیں جانا ہے نہیں جانا میری روٹین بن گئی ہوئی ہے میری ڈریسنگ ٹیبل پر کچھ ہونا ایک موسٹرائزر ایک سن بلوک ضرور ہوتا ہے اچھا اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گرمیوں میں ہمیں موسٹرائزر یوز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے پسینہ آرہا ہوتا ہے تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سکن کنڈیشن پر ابھی بات ہو رہی تھی جیسے آج کلائیمٹ چین جو آب ہے ڈرائنس ہے تو آپ کو سن بلوک کے ساتھ موسٹرائزر بھی یوز کرنا پڑے گا تو موسٹرائزر بھی وہ جو بہت زیادہ جلدی ابزورب ہو جائے زیادہ آئل بیس نہ ہو موسٹرائزر کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں موسٹرائزر میں بھی اسی طرح ہی آ جاتی ہے جو آپ کی سکن کو سکوڑ کریں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے مارکٹ میں بیٹھے ہیں وہ اچھی سی بوٹل دیکھی پیاری سی خوبصورت سی اور اچھی سی اس کی قیمت ہے یہ بہت اچھا ہے ایسی بات نہیں ہوتی پلیز اس کو چک کریں اور اس کے بعد لگائیں ہر چیز آپ کے چہرے کلے نہیں بنی ہوئی ہر چیز ہر پروڈکٹ ہر میک اپ آپ کے لئے نہیں بناوا آپ نے اپنی سکن کو خود چک کر کے اس کے کوڈنگ لینا ہے اگر آپ ایک دفعہ کنسلٹیشن لے لیتے ہیں کسی ایکسپرٹ سے بیوٹیشن سے کاسمٹالوجس سے درمٹالوجس سے تو آپ ہی کب بھلیا ہے بلکل آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی سکن کیا ہے اور آگے آپ نے کس طرح کرنا ہے اپنے مارکٹ سے لینا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی سکن کے لیے کیا بہتر ہے